بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنیچی نیوز سب سے پہلے ایفلان گینگ وار کی ایک داستان کا اختتام بابا لادلہ کی زندگی کا منطقی انجام لیاری سمیت کراچی میں بدمنی کے اندھیرے پھیلانے والا بدنامے زمانہ ملزم دو ساتھیوں سمیت رینجرز کی کارروائی میں مارا گیا بڑی تعداد میں اسلحہ اور بن برامت نور محمد اور بابا لادلہ اور ساتھیوں کی لاشیں سردخانے منطقی برسوں چھلاوہ بنے رہنے والے بدنامے زمانہ بابا لادلہ کی موت پر شہری خوش لیاری کے عمام کہتے ہیں پائیدار امن کے لیے پولس اور رینجرز کی کارروائیاں جانی رہنی چاہیے آئی جی سندھ ایڈی فاجہ کا کہنا ہے کہ بابا لادلہ کی موت سے خوف کی فضا ختم ہو گئی ایسے بتوں کو گھرانے میں خوشی محسوس ہوتی ہے محمد زبیر عمر نے سندھ کے بتیسوے گورنر کے طور پر حلف اٹھا لیا چیف جوسٹس سندھ ہائی کورڈ نے حلف لیا حلف پرداری کی تقریب میں وزیرعالہ سندھ اور لی کی رہنماؤں سمیت پانچ سو مہمانوں کی شرکت گورنر سندھ نے بعد میں مزار قائد پر حاضری دی سندھ میں مشیروں اور معاونین کے سٹیفوں کی جھڑی لگ گئی مرتضہ بہاب کے بعد مولا بخش چانڈیو سعید گنی اور قیوم سوم ربھی مشیر کے عہدے سے مستعفی معاونین نے خصوصی نادر قاجہ زلفکار بےہن اور نوید انتھنی نے بھی اسٹریفے دے دی عوام کے لیے ایک سہولت حکمرانوں کو حضم نہیں ہوئی پنجاب اور سندھ کے بعد اسلام آباد میں بھی کرین اور غیر ریجسٹر ٹیکسیوں کے خلاف پرائک ڈاؤن شروع دیپیٹی کمیشنر کے حکم پر سیکیٹری ٹرانسپورٹ نے کئی گاڑیاں پکڑنی سندھ پولیس میں بھی گلو بچ کی روح حلول کر گئی سکھر میں پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی لاتھی چارج اور پکڑ دھکڑ کے علاوہ گانیوں کو بھی دل کھول کر توڑا خوصہ برادری کے لوگ دو مغلی افراد کی بازیابی کے لیے پولیس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے طیبہ تشدد کیس میں اہم پیش رفت حکمی چالان عدالت میں جمع چالان میں ستابق جج راجہ خورم اور اہلیہ ماہین زفر کو ملزم قرار دے دیا گیا چالان میں راجہ خورم کے چار پڑورسیوں کے بیانات شامل طیبہ پر تشدد کی میڈیکل رپورٹ تھی چالان کا حصہ چیرمن نیب نے پلی بارگین نہیں بارگین کی نیب نے آتھارٹی کا غلط استعمال کیا چیرمن نیب کے خلاف کیس بنتا ہے سپرینٹ پورڈ میں سابق صوبائی وزیر ملوچستان خالد لانگو کی درخواست زمانت کیس میں جسس پائز عیسیٰ کے ریمارکس چھاپے کی ویڈیوز اور تفصیلات طلب کر لی گئیں عالمی سیاست کی پچ پر ٹرام کی دھوما دھا ریننگز جاری میکسکو سے آسٹریلیا تک چوکے چھکے برے لوگوں کا امریکہ میں داخلہ نہ روکا تو میکسکو پر چڑھائی کر دیں گے امریکی سادر کی دھمکین تارکین کے معاملے پر آسٹریل بھی وزیر آزم سے بھی گرما گرمی ٹرام کے خلاف احتجاج کا سلسلہ بھی چاری امریکہ ویزا پابندی والے ملکوں میں پاکستان کی شمولیت زیرہ اور نہیں امریکی سفارت خانے کی ترجمان کا کہنا ہے پاکستانیوں کے لیے ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی آج بھی معمول کے مطابق پاکستانیوں کو ویزے جاری کیے بھارتی فوجی افسروں کی کرپشن اور رویے کے خلاف ایک اور اہلکار پھٹ پڑا بی ایس ایف اہلکار نورتن چادری کا کہنا ہے موجودہ حالات سے تو انگریزوں کی غلاوی اچھی تھی دوسری جانب تیش پال یادف کی بیوی کہتی ہے کہ بی ایس ایف نے اس کے خاون کو غائب کر دیا خاون کی جان خطرے میں انصاف نہ ملنے پر خود سوزی کرنے والی آخرت کی عدالت میں چلی گئی شہناز نے تھانا خان گھڑ کے سامنے خود کو آگ لگائی اسپتال میں دم توڑ دیا مزفر گھڑ میں ہوا کی ایک اور بیٹی برپریت کا شکار نباہی لاکے کوچ ادو میں نامعلوم خاتون کو ہاتھ پاؤں باندھ کر زندہ جلا دیا گیا لاش کھیتوں سے ملی کپتان بدلنے سے نمبر ون نہیں بن سکتے چیسٹ کپتان مسپاولہک کہتے ہیں دورہ آسٹریلیا میں ناکامی کا افسوس ہے دوبارہ جیتیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی عمر نہیں کار کر دیگی اور فٹنس اہم ہوتی ہے کوئی دباؤ نہیں جو دل میں تھا کہہ دیا پی ایس ایل کے بعد مستقبل کا فیصلہ کریں گے پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے شری لنکا کو پانچ وکٹوں سے شکرز دے دی قومی ٹیم کی طرف سے بدر مونی کی شاندار کار کر دیگی پاکستانی ٹیم بلائنڈ ورل گپ میں پوائنٹس ٹیبل پر بارہ پوائنٹس کے ساتھ سرے فیرس مالم جبا کے برفزار پر سکینگ کے مقابلوں کی بہار چیمپنشپ کے فائنل مقابلے کل ہوں گے ایونٹس میں شریک ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں نے آج بھرپور پریکٹس کی اور موسم آج سے پھر رنگ جمائے گا نیا سسٹم آج بلوٹستان میں داخل ہوگا ناہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کا راج محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دو روز کے دوران بالائی علاقوں میں بھی بارشی اور پہاڑوں پر برف باری ہوگی